ہاں بھئی پبلک مزے آرہے ہیں پی ایس ایل جو چل رہا ہے مزے ہی مزے ہی بھائی ہاں بھئی پبلک مزے تو بالکل نہیں آرہے ہوں گے اس وقت تازہ اپ ڈیٹ آفتر شیئر کریں کہ پاکستان سپر لیک سیکس ملتوی کر دیا گیا ہے تازہ خطا ہو گئی سزا ہو گئی پرانے دن یاد آئے نا اب چار مارچ جمعیرات کو میں خوشی خوشی اٹھا کہ چلو آج پلاو ورسس برگر دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ پوری لیگ ہی پوسپونڈ ہو گئی ہے اور کیوں کیونکہ سات پلیٹس کو چھوہ چھو اوہ نہیں نہیں کرونا ہوا ابے یار اس کرونا کی اب اتنی سیکیورٹی اتنا پروٹوکول کا کیا فائدہ رہا پی سی بھی نے سپیشلی بائیو سیکیور ببل میں سارے پلیٹس کو رکھا تھا تو اتنے سب کچھ کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا ہے وہاں چیمپئنس لیگ میں بتیس بتیس ٹیمز کل رہی ہیں اور یہاں یار صرف چھے ٹیمز ہی سمالی جا رہی ہیں اب اس خبر کے بعد وہ پاکستانی جن کا سہارا جن کا نشہ جن کی محبت اور عشق سب پی ایس ایل تھا ان کا کیا ہوگا مطلب پی ایس ایل وہ ڈرگ ہے جو ہر کرکٹ فین کی رگوں میں توڑتی ہے چاہے پھر وہ دلوں کا شہر لاہور ہو یا روشنیوں کا شہر کراچی یا پھر پتھانوں کا شہر پشاور پاکستانی عوام کے ساتھ ہمیشہ ہی مزاق ہوتا ہے خوشی تو دینی ہی نہیں ہے نا ان کو لٹکا کے رکھو انہیں مسئلوں میں اور جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو اداروں کی ان کمپیٹنسی کی وجہ سے واپس عوام کو ہی سفر کرنا پڑتا ہے خیر پی ایس ایل ہو گیا ہے ختم ختم اب اس سے اگر کسی کو فائدہ اور خوشی ہوئی ہے تو وہ ہے کراچی کنگز کیونکہ انہیں اب تھوڑا اور ٹائم مل گیا ہے چیمپئنز کلانے کے لیے ویسے ابھی بھی top of the table کراچی کنگز ہی تھی دوسری طرف سرفراز بھی کافی دکھی ہوگا کیونکہ چار میچز لگتار ہارنے کے بعد فائنلی ایک میں جیتے ہی تھے کہ پی ایس ایل ہو گیا ہے بند اب پی ایس ایل کے واپس ہونے کے امکان ہے مئی جون اور سپٹیمبر میں تو لٹس ہوگ کہ جلد از جلد پی ایس ایل واپس آئے اور کراچی دوبارہ ٹروفی اٹھائے اسی سوچ اور خواہش کے ساتھ ہیکر بوئیز آؤٹ موسیقی